ایک گزارش ابھی چونکہ یہ شب برات گزری ہے شب برات میں عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ میسج کرتے ہیں ٹیکسٹ میسج، فارورڈ میسجز، ووٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا بر تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صرف لکھ کر معافی کی وجہ جن کے ساتھ آپ کے روابط ہیں جن کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں اگر کسی کی دلازاری ہوئی، کسی سے لیندین ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے تو ان سے معافی مانگی جائے سوشل معافی مانگنے کا اتنا تصور اسلام میں شاید نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا کم از کم جو ہمارے پاس بسنے والے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلقات ہیں جو ہمارے روئیوں سے تنگ ہیں، جن کے ہم میں حصے دبائے ہوئے ہیں یعنی ایسے لوگ کے کسی کا حصہ دینا تھا ہم نے وہ نہیں دیا کسی کا لیندین تھا ہمارے ساتھ تو ہم نے وہ نہیں ادا کیا قرض دینا تھا وہ نہیں دیا کسی کو ضرورت پڑی ہم نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی حالانکہ ہم کر سکتے تھے اسی طرح والدین ہیں، ان کی عزت احترام، ان کا جو تقدس ہے وہ پیش نظر نہیں رکھا یہ سب چیزیں ایک طرف لیکن سوشل میڈیا پر اور گروپس میں، واتس ایپ کے گروپس میں اور میسیجز کے اندر اتنی زیادہ یعنی اتنی کسرت ہے ان چیزوں کی اور معافی نامے کے وہ ہاتھ بنے ہوئے ہیں ایسے ہاتھ بنا کر وہ کہ میں آج رات آپ سے معافی مانتا ہوں یہ ایک صرف ڈراما بازی کے طور پر لوگ کرتے ہیں بغرنا حقیقتن معافی ہو تو پھر ہم اپنے دل سے مشورہ کریں ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کس کس بندے کی ہم نے حق تلفی کی ہے کس بہن کو اس کے حصے سے معروم کیا ہے کس یتیم کا مال کھایا ہے کس غریب کی عزت لوٹی ہے کس بندے کا ہم نے دل توڑا ہے تو اگر ایسے لوگ ہمارے علم میں ہیں یقیناً علم میں ہوتا ہے تو پھر ہم ان سب سے معافی مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور توبہ ہوتی ہی یہ ہے کہ بندہ یہ ارادہ کریں کہ جو پیچھے ہوا اس سے میں توبہ کرتا ہوں یعنی آئندہ وہ کام نہیں کروں گا اور پچھلے پر جو کیا ہوا ہے اس پر ندامت بھی ہو آئندہ نہ کرنے کا اہد بھی ہو لیکن صرف ووٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا یا فیس بک ٹویٹر وغیرہ پر لکھ دینے سے توبہ کہ وہ اثرات اور وہ سمرات نصیب نہیں ہوتے ہیں جو دلی طور پر اور باقیدہ یعنی عملاً کسی سے توبہ اور معافی کا اگر معاملہ نہ کیا جائے جب تک لیکن ہمارے ہاں تو یہ بالکل عام ہے اور اب تو اس کو اس ٹرینڈ کی حد تک رہنے دیا گیا ہے ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف شبہ براہت یا شبہ میراج یا لیلت القدر ہے یا دیگر ایسے مقدس سراتیں یا ایسے مقدس دن ہیں صرف ان دنوں میں نہیں عام زندگی میں بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ خسن سلوک سے پیش آئیں ان کے ساتھ محبت کریں اپنے رشتہ داروں کو خاص طور پر جن کے پاس پیسے ہیں وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو عزت دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے ہمیں اپنے ان کتاہیوں پر غور کرنا چاہیے لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ ان راتوں میں کیا کرنا چاہیے میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمیں عام دنوں میں کیا کرنا چاہیے آپ یہ کہیں کہ شبہ برات میں کیا کرنا چاہیے لیلت القدر میں کیا کرنا چاہیے فلان رات ہے اس میں کیا اچھا آپ سارا دن تو زود کے لینے دن کرتے ہیں تو آپ پوچھیں کہ رات میں کیا کرنا چاہیے یہ کیسی بات ہے تو سارا دن لوگوں کو گالی گلوچ کرے راستوں میں کھڑے رہے لوگوں کے ماں و بہنوں کے عزتوں کو ہر وقت وہاں پر کھڑے ہو کر لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں سے لڑکی آتی ہیں کہاں سے جاتی ہیں تو جب آپ نے سارا دن یہ کرنا ہے تو پھر یہ نہ پوچھیں کہ ہمیں رات کو کیا کرنا ہے یہ پوچھیں کہ ہمیں روزانہ کیا کرنا چاہیے تو روزانہ یہی کرنا چاہیے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہم اس طرح زندگی گزار ہیں وغیرنا یہ تو ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ آج کی رات میں کیا پڑھیں کل کی رات میں کیا پڑھیں تو خاص طور پر وہ لوگ جنہیں نوافل پڑھنے کا شوق ہے ان کے خدمت میں گزارش ہیں کہ نوافل سے زیادہ ہم پر لازم وہ نمازیں ہیں جو ہمارے ذمہ تھیں اور ہم نے ان کو ادا نہیں کیا ہماری قضاء نمازیں وہ ہمیں پہلے پڑھنے چاہیے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کریں